نمسکار میں ہوں سچیداند بسیسٹ سجنوں یہ جو ویڈیو ہے یہ بیوسائے کے لیے ہے اور دو انک والوں کے لیے کونسا بیوسائے لابکاری رہ سکتا ہے لابکاری رہے گا جس کے اندر ہی اپنے جیون کے اندر انتی کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آج ہم بتانے کا یہاں ہم نے کاریکرم رکھا ہے کہ جن کی دو انک ہیں مولانک دو ہیں ارثات کسی بھی مہینے کی دو تاریخ میں جنمہ ہوا ہے گیارہ تاریخ میں جنمہ ہوا ہے بیس تاریخ میں جنمہ ہوا ہے اور یا پھر انتیس تاریخ میں جنمہ ہوا ہے مہینہ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے جن کا مولانک دو بنتا ہے تو ان کے لیے جیون کے اندر کونسا بیوسائے لابدائی ہوتا ہے اس کی جانکاری ہم دے رہے ہیں تو دو انک اس کا سوامی چندرمہ ہوتا گئے اور چندرمہ جلی اگرہ ہے ایک تو دو انک والے ان کے جیون کے اندر اتار چڑھاؤ بہت رہتے گئے کارن کیا کہ چندرمہ گھٹتا بھی گئے بڑھتا بھی گئے تو اسی طرح سے دو انک والوں کے جیون میں اتار اور چڑھاؤ یہ کرم سے بنے رہتے گئے کبھی کبھی تو یہ بہت اونچی پلاننگ کرتے ہیں اور کبھی کبھی جو کہیں نرد ساہیت ہو کر کے سب کچھ کی میرے ساتھ میں کچھ نہیں ہو سکتا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اس پرکار کی جو ہے ہین بھاؤنا ان کے اندر آ جاتی ہے خیر چلو میں آپ کو بیوسائے بتاتا ہوں اگر آپ کسی بھی سرکاری بیوسائے میں ہیں سرکاری نوکری میں ہیں تو بات الگ ہے لیکن پھر بھی آپ الگ سے بیوسائے کرنا چاہتے گئے یا پھر آپ ستن روپ سے بیوسائے کرنا چاہتے گئے تو آپ کے لیے جیون کے اندر درب پدارت یعنی تلل پدارت تیل سمبندھی کاری سمدر یاترہ مکھہ لے پسووں کا بیوسائے ڈیری پھارم مرگی پالن گھی کا بیوسائے شوگر مل ان کا دھندہ تیراکی پھل پھول جل کے پدارت یا آپ جو ہیں جل کا پانی کا پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں جیسے بچھلے ری کا ہے اس پرکار کے کاری آپ کر سکتے ہیں دودھ دہی کا کاری کاغج کا کاری جل کا کاری کرشی کا کاری کھانڈ ساری اور اوشردی وکرہ بھرمن کے کاری اور ایجنٹ سمپادن کا کاری لیکھن کا کاری اور پرتنی دیتو سنگیت کا کاری ابھینای کا کاری نرتے کا کاری اور بھومی پربند کا کاری ٹھیکے داری کا کام منی مانے کا کام پتھر کا کام اور بھو گرب کے کام اگر آپ اپناتے گئے یا جل کے کنارے رہ کر کے آپ کوئی کاری کرتے گئے یا سمدر پار کے کوئی کاری کرتے گئے تو ان کے اندر آپ سفل ہوگے اب اپنا بیوشائے آپ کہاں کریں یہ بھی نشط کرنا ہوتا گئے تو جہاں بھی آپ رہتے گئے اس سے جو دسائیں ہم بتا رہے گئے ان دساؤں کو آپ نردھاریت کر لیجیے گا اتتر پورو یعنی نورث اسٹ ایشان دسا اتتر پسیم یعنی نورث ویسٹ وائب دسا اور اب ان کے اندر اتتر بھی آپ لے سکتے گئے دیشوں میں اگر آپ جا کر 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 کرتے گئے تو فرانس طبط لندن دلی جرمنی بیتنام ایتھوپیا کابول لنکا اور نیپال یہ آپ کے لیے کار کشتر کے لیے سب سے سریشت جو ہے کشتر یا دیش آپ کے لیے کہے جا سکتے گئے تو آپ وہاں جا کر کے آپ کار کریں تو آپ نشیط روپ سے اس کے اندر سفل ہوں گے اور ساتھ کے اندر اگر آپ موتی دھارن اور کر لیں تو آپ کے کاریوں میں آپ کے بیو سائے کے اندر چار چان لگ سکتے ہیں اور باقی کسی اور جانکاری کی آپ کو ہوشت آگے تو ان نمبروں پر آپ جو ہیں سمپر کر کے کاری علیہ سے اپائنٹ منٹ آپ لے کر کے اور کاری علیہ کی سیوائن ہیں وہ ارپن کر کے اور پھر آپ جو بھی جاننا چاہ سکتے ہیں وہ جان سکتے ہیں نمسکار